ہیلو دوستو خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے جرمن لینگویج چینل پر امید کرتا ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے آج ہم گریٹنگز کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ ہمارا ترڈ لیکچر ہے بہت ہی سمپل لیکچر ہے آج کوئی رولز کوئی سوفیسٹیکیشن نہیں ہے جس سمپل ٹرانسلیشن ہے ایٹھ ورڈز ہے اور یہ آپ کا فرسٹ ایکسپوزر ہے نیو وکیبلری بھی سیکھ جائیں گے اور اس کا آئندہ یوزیج بھی ابھی نیکس لیکسن میں باقاعدہ سے شروع ہوگا تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن سکس ورڈز یہاں پر لیکے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ہائی ہیلو گوڈ بائی ویلکم تینکس ایکسکیوز می اور یہ یس اور نو تو ٹوٹل آٹ ورڈز ہے اس کا سمپل سمپل تو نہیں کہہ سکتے تھوڑا سا لانگ لانگ سپیلنگ ہے لیکن آپ حوصلہ رکھئے بلکل اس طرح سے آپ کو پڑھاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی آسان فیل ہوگا اور بہت ہی زبردست طریقے سے آپ سیکھ جائیں گے اگر کوئی مسئلہ ہو آپ کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور پوچھے گا میں ضرور آنسر دوں گا کوئی مسئلہ نہیں آئی گا آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن ہائی کو سپل اس طرح کریں گے ہائی کو ہلو ہی کہیں گے بیسکلی جرمن لینگویج میں ہائی ہے ہی نہیں لیکن میں نے آپ کو اس کا ڈیفرنس کلیر کرنے کے لیے منشن کیا ہے ہائی کو بھی ہلو کہتے ہیں اور ہیلو کو بھی ہلو کہتے ہیں تو جرمن لینگویج میں ہائی کو ہلو ہی کہتے ہیں اس کے لیے سپلٹ ورڈ اویلیبل نہیں ہے نیکس ون ہلو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہلو 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 اور ہائی دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں یہ آپ کو نوٹ کرنا چاہیے ہائی کے لیے کوئی سپلٹ ورڈ نہیں ہے جرمن میں ہلو ہی کہیں گے ہائی اور ہلو دونوں کو ترڈ ون پہ آتے ہیں گوڈ بائی کو گوڈ بائی کا فرسٹلی سپیلنگ آپ نوٹ کریں اے یو ایف ڈیو آئی ای ڈی ای آر ایس ای ایش ای 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 اس کو پروننس کس طرح کریں گے آف ویڈا زین آف ویڈا زین دیکھئے جی آف ویڈا زین جو سپیلنگز بہت بڑے ہوتے ہیں ورڈ سوری تو اس کو آپ ڈیوائٹ کیا کریں اور اس کو سپیل کیا کریں گے تو بہت ہی آسان بن جائیں گے جرمن کا پروننسیشن انگلیش سے ملتا جلتا ہے اتنا ڈیفرنٹ نہیں ہے صرف یہ سپیلنگز کا پرابلم آپ کو شروع میں پیش آئے گا بعد میں آپ اس کے ساتھ بھی آدھی ہو جائیں گے اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ویلکم کو پروننس سوری سپیل اس طرح کرتے ہیں ویلکم مین اور اس کو پروننس کے اس طرح کریں گے ویلکومن 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 پروننس کریں گے اس پیلنگ پر ایک دفع پر فوکس کریں ویلکومن ویلکومن سیمپل ہے ویلکومن جو ہے تنکس تنکس کو سپیل اس طرح کریں گے D A N K E اور اس کو پرناوٹس اس طرح سے کریں گے ڈنکا 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 Next one ہے Excuse me Excuse me کا spelling Quite long ہے آپ اس پر first focus کریں اگر یاد ہو سکے تو اس کو memorize بھی کریں اس کا spelling ہے E N T S C H U L D I G U N G انٹ شول دی گونگ spelling پر work کریں E N T S C H U L D I G U N G سپیس S I E انٹ شول دی گونگ زی انٹ شول دی گونگ زی اس طرح کہتے ہیں Excuse me کو انٹ شول دی گونگ زی Next one جو ہے Yes Yes کو اس طرح سے spell کریں گے J A اور یہ pronounce ہوگا یا آپ کو previous lecture ہی میں بتایا تھا کہ J کو آپ Y pronounce کریں گے اور یہ اس طرح سے J A اس طرح پرونانس ہوگا Y A اگر انگلیش میں consider کریں تو یہ Y A ہے لیکن J سے جو ورڈز بھی شروع ہوتے ہیں وہ آپ Y سے پرونانس کریں گے یا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا ایک فرنڈ چینل بھی ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں لنک آویلیبل ہوگا ڈسکرپشن یا کومنٹ سیکشن میں اپنا خیال رکھے گا ملتے ہیں کل بائ بائے